دیکھو اس دنیا میں پتہ سب کو ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہنے کو نہیں آیا ہوں یہاں سے مجھے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سے انسان دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمانوں پر عالمِ عروا ایک بہت بڑا جہان ہے وہاں پر سارے انسانوں کو پیدا کیا تھا سارے انسانوں کی روحوں کو آتماؤں کو اب وہاں پر اسٹور کر رکھا ہے اللہ نے ابھی بہت ساری آتمہ وہاں پر موجود ہیں بہت سارے انسان وہاں پر موجود ہیں ابھی دنیا میں آئیں گے قیامت تک وہاں سے ہر انسان یہ کہہ کے آتا ہے کہ یا اللہ دنیا میں جلدی مجھے بھیج دے میں دنیا میں جا کر تیرا محبوب بندہ بن کے آؤں تجھے راجی کر کے آؤں اور اس جیون کی پرچھا میں پاس ہو کر کے آؤں سمجھے وہاں سے انسان وعدہ کر کے آتا ہے اور یہاں آ کر انسان دنیا پرستی کے کھیل تماسے میں لگ جاتا ہے اب مال کی دور دولت کی دور جو جندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اس کو کامیہ بنانے کے لیے رات دن دور لگا رہا ہے تو اللہ کے نجدیک یہ مال دولت کی دور ایک کھیل تماسہ ہے کہ میرے بندے کھیل تماسے میں مطلق یہ کھیل تماسہ ہے جس مقصد سے محنت پیدا کیا ہے کہ موت کے بعد اصل جندگی ہے اس کی تیاری کر کے آ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر مجھے راجی کر کے آ اور جنت میں میرا انعام پا تو اللہ کے نجدیک کیا ہے دنیا کہ بھاگ دور کھیل تماسہ تو یہ کھیل تماسہ ہے ہر انسان کو پتا ہے مجھے یہاں سے جانا ہے میں دنیا میں ہمیں ایسا رہنے کو نہیں آیا ہوں دیکھو نا لوگ کہتے نہیں ہیں ارے کہ ہم تو بہت سے لوگ بیمار رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ارے ہم تو چلے جائیں گے ایسی دنیا سے تو اس کا مطلب اس کی روح جانتی ہے کہ مجھے جانا ہے یہاں سے مگر دنیا کا نصہ ہے ایک انسان کو نصہ کیا ہے جانتا تو ہے ہر انسان ہر انسان کو پتا ہے مجھے ایک دن جنور مرنا ہے لیکن پھر بھی وہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا ہے دنیا میں کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے یہاں سے مجھے کبھی نہیں جانا ہے تو انسان سچائی پہ گوھر کرے گا سچائی پہ دھیان لگائے گا تب ہی وہ ایمان کو حاصل کرے گا اور اللہ کو پائے گا سچائی کو سمجھے گا جس نے اللہ کو پا لیا اس جیون کے سمجھ میں وہ تو بھئی کامیاب ہے مرنے کے بعد اور جس نے اللہ کی قدر نہ کری دنیا کے کھیل تماسے میں لگا رہا اللہ کی بات کو اس نے نہ سنا اللہ کی ناقدری کر کے مرا سب جیون کا سمجھ پورا کر کے مر جائیں گے کوئی دنیا میں نہیں رہے گا جو اللہ کی ناقدری کر کے مرا وہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لئے ناکام ہیں یہ جیون پہلی بار اور آخری بار ملا ہے دوبارہ نہیں ملے گا تو یاد رکھیں اس دنیا میں اللہ کو راجی کرنے کے لئے آئے ہیں اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ یا اللہ دنیا میں جا کر ہم تیری ہی عبادت کریں گے تجھے راجی کریں گے تیری بنائی ہوئی رچنہ کے آدھار پر تجھے راجی کر کے مر کر لوٹ کر تیری طرف آئیں گے تو ہر انسان کو پتا ہے دنیا میں مجھے ہمیشہ نہیں رہنا یہاں سے مجھے جانا ہے ہاں اللہ نے یہ بات ہر انسان کو سمجھا رکھی ہے پھر بھی جو انسان اللہ کی طرف گوھر نہیں کرتا اللہ کی بات نہیں سنتا اپنے گمڑ میں پھرتا ہے اور اللہ کا احسان نہیں مان رہا ہے کہ اس نے مجھے جیون دیا ہے اور جیون دینے کے سارے سادن دیئے ہیں اللہ نے یہی امتحان لینے کے لئے تو انسان کو پیدا کیا ہے کہ کون جا کر دنیا میں میری قدر کرتا ہے اور کون نہیں قدر کرتا ہے کون میرا احسان مانتا ہے اور کون میرا انکار کرتا ہے کہ جو دنیا میں جا کر میری قدر کرے گا مجھے راضی کر کے آئے گا وہ جنت کا ہمیشہ کامیابی کا جیون پائے گا اور جو ناقدری کرے گا میرا احسان نہیں مانے گا انکار کر کے میری بناہی و رسنا کے خلاف چل کر دھرتی پر فساد فیلا کر مجھے بھول کر مر کے آئے گا وہ مرنے کے بعد نرکی آگمہ سجا پائے گا اللہ کے پاس سے ہر انسان یہ کہہ کر یہ وعدہ کر کے آتا ہے کہ یا اللہ مجھے جلدی سے امتحان کی دنیا میں بھیج ٹیسٹ لینے کی دنیا میں یعنی اس دنیا کی بات ہو رہی ہے امتحان کی دنیا میں بھیج میں جلدی سے تیرا محبوب بندہ بن کر تیرا پیارا بندہ بن کر تیرے قریبی بندہ بن کر تیرے بتائے ہوئے حکم پر چل کر جیون کی پرکشہ میں پاس ہو کر تیرے پاس ہاں جلدی سے لوٹ کر آؤں ہر انسان یہ وعدہ کر کے آتا ہے اور اس دنیا میں یہاں آ کر یہاں سے جانے کے لئے ہی آتا ہے کوئی دنیا میں ہمیسہ رہنے کو نہیں آتا تو میرے بھائیو ہمارے جیون کا مقصد اللہ کو راجی کرنا ہے جس اللہ نے ہمیں جیون دیا ہے جس نے ہمارے جیون کی سروات کرائی ہے جو ہمارے لئے جمین میں سے کھانے پینے کو گلے پیدا کرتا ہے جو ہمارے لئے سانس لینے کے لئے ہواں کو چلاتا ہے جو ہمارے جندہ رہنے کے لئے سورج کو چمکاتا ہے جو ہمارے کرم کرنے کے لئے دن کو نکالتا ہے جو ہمارے رات کرنے کے لئے جو ہمارے آرام کرنے کے لئے رات کو کرتا ہے تو ہم اس کا احسان مانیں تو بھئی اللہ کا علم حاصل کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ سکیں جیون کے مقصد کو سمجھ سکیں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا اور بھئی انشاءاللہ جندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہرے ہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے لوگوں کا حساب عامال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے مو پھیر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں